موسیقی وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے بروقت فیصلے کیے حکومت ملازمین کی حفاظت کے لیے گائیڈ لائنز دے گی اس کے مطابق کاروبار ہوگا معاملے پر قانون سازی بھی زیر غور ہے اصد امار اور زفر مرزا کی بریفنگ وفاقی حکومت کرونا کے خلاف سسروی سے پیسلے کر رہی ہے ملک میں صورتحال مغرب سے بھی بہتر ہو سکتی ہے اگر تیاری نہ کی تو تباہی کی طرف جا سکتے ہیں بلاول بھٹو کا غیر ملکی ادارے کو انٹرویو وفاق سپورٹ کرے تو لوگ ڈاؤن مزید سخت کر سکتے ہیں ان سی سی اجلاس میں پنجاب سمیت اکثریتی ارکان نے پابندیوں کی حمایت کی کچھ وفاقی وزراء نے تلخی شروع کی سندھ حکومت گرما گرمی نہیں چاہتی ناصر حسین شاہ کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفت دی کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنے کے لیے آج آرڈیننس لائیں گے عوام کو ریلی فراہم کرنے کے لیے سندھ کا فال کردار نظر نہیں آ رہا مراند علی شاہ نے مشاورت کے لیے چلاس میں ایک دن کا وقت پانگا پھر دو سا شکاوان کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو زفر مرزا کی کارکردگی غیر اتمینان بخش قرار سپریم کورٹ نے اہدے سے ہٹانے کا کہہ دیا وزیر آزم ذرا خوف زدہ ہوتے ہیں تو اپنے مہرے بدل دیتے ہیں قلمدان تبدیل کر کے سمجھتے ہیں کہ خطرہ ٹل گیا چیف جسٹس کے از خود نوٹس کی سامات کے دوران ریمارکس معابن خصوصی کو آدھی فلائٹ سے نہ اتارا جائے عدالت معاملہ حکومت پر چھوڑ دے اٹرنی جنرل کی استعداد کرونا کے خلاف ناکافی اقدامات پر سپریم کورٹ کا اظہار برہمی اتنے زیادہ وزراء کی فوج کیا کر رہی ہے کابینا غیر مؤثر ہو چکی مبینہ طور پر کرپ لوگوں کو مشیر رکھا گیا وزیر آزم کو کچھ پتا بھی ہے کہ نہیں حکومت کی جانب سے ایک بھی سوال کا جواب نہیں ملا عداد و شمار کا گورک دھنڈا سامنے رکھ دیا گیا چیف جسٹس کلسار احمر مزارت ریلوے کا ٹرین آپریشن چوبیس اپریل تک بحال نہ کرنے کا فیصلہ رمضان شروع ہونے کے بعد دوبارہ غور کیا جائے گا شیخ رشی وزیر آزم نے ٹیلی سکول چینل کا افتتاح کر دیا گھروں میں محدود طالب علم تعلیم حاصل کر سکیں گے کرونا کے حوالے سے کوئی تاریخ نہیں دے سکتے عمران خان سمندر پار پاکستانیوں نے مشکل وقت میں ہمیشہ مدد کی موجودہ حالات میں ریلیف فنڈ میں دل کھول کر اتیاد دیں وزیر آزم کا ٹویٹ ملک میں کرونا کی صورتحال تشویشناک پہلے ہزار کیسز اٹھائیس دن میں ہوئے اگلے ہزار کیسز ساتھ روز میں ریپورٹ ہوئے تین ہزار کا ہنسہ پانچ دن میں عبور ہوا چار ہزار کی تعداد صرف دو دن میں پہنچی چار سے پانچ ہزار کا سفر پھر چار دن میں تیہ ہوا کرونا نے مزید دو زندگیاں نگلنی تعداد تیرانوے ہو گئی ملک بھر میں اب تک پانچ ہزار چار سو چھانوے افراد متاثر پنجاب میں دو ہزار چھے سو بہتر سندھ ایک ہزار چار سو باون خیبر پختون خواہ سات سو چوالیس اور بلوچستان میں دو سو تیس کیسز کرونا کے گھپندھیرے سے روشنی کی کرن ملک میں اب تک بیس تیس ست افراد وارس سے ریکوور ہو چکے ایک ہزار ستانوے مریض گھروں کو لوٹ چکے سندھ تین سو نباسی پنجاب دو سو بہتر خیبر پختون خواہ ایک سو پینٹالیس بلوچستان میں ایک سو تئیس لوگ تندرست ہوئے بلوچستان حکومت کا تاجروں کو بلا سود قرضے دینے کا فیصلہ دکانوں پر کام کرنے والے محنت کشوں کو راشن کی فراہمی کا بھی پلان وزیر اعلیٰ جام کمال کی زیر صدارت اجلاس میں حکمت عملی تیر وزیر مذہبی امور کی اجاز شاہ سے ملاقات رمضان المبارک میں مساجد اور تراوی کے حوالے سے متفقہ پولیسی بنانے کا فیصلہ علماء کرام اور مشایخ کے رہنمائی سے آگے بڑھیں گے نورالح قادری کی گفتگو عبدالعلیم خان پھر پنجاب کابینہ میں شامل حلف اٹھا لیا پی ٹی آئی رہنماء نے نیب گرفتاری پر استیفہ دیا تھا سیکیورٹی پورسز کا شمالی وزیرستان کے دتا خیل میں آپریشن دو دہشت گٹ مارے گئے نائک عادل شہزاد وطن پر قربان مریم نواز اور وزیراعظم آزاد کشمیر کا رابطہ نون لیگ کی نائک صدر کی بھارتی پوچ کی پارنگ کی مسمت معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے پر افسوس کا اظہار کرونا کے وار دنیا کا ہر خطہ شکار ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سے تجاوز امریکہ میں نو سو بہتر برطانیہ سات سو سترہ فرانس پانچ سو چوہتر اٹلی پانچ سو چھے سٹ بیلجیم تین سو تین ایران ایک سو گیارہ ترکی میں مزید اٹھانوے ہلاکتیں بھارت میں اب تک تین سو اٹھاون افراد جان سے گئے تین میں کرونا کی صورتحال بہتر ہونے لگی نو سو ہلاکتیں ریکارڈ ہونے کے بعد آج صرف دو سو اسی امباد ایک ماہ سے جاری لاکڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کئی شعبوں کو کام کی اجازت مل گئی اسرائیل کی جابرانہ پابندیاں غزہ کی پٹی میں کرونا صورتحال سنگین ٹیسٹ کٹ نہ ملنے پر سینکڑوں افراد کو بغیر تشخیص کے کرنٹینہ کرنا پڑ گیا امبری کی صدر کے ٹیکس تفصیلات ظاہر نہ کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا عدالت اسمہ مئی میں کیس کی سماغ کرے گی ٹرمپ نے کانگریس کو ریٹرنز دینے سے انکار کر دیا تھا ٹرمپ نے کانگریس کو ریٹرنز دینے سے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں احتیاط کریں گھر میں رہیں سماجی فاصلہ ہی کرونا سے بچاؤ کا واحد راستہ ضروری بات سب تک پہنچائیں اپنا پیغام ہمیں بھیجوائیں واتس ایپ نمبر آپ کی سکریٹ پر رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے زکاة بھی دینی ہے پاکستانیوں میں بھی یہاں بھی دینی ہے اور اس پاکستانیوں جن کے دل بہت بڑے ہمیشہ دیتے رہے ہیں سو پلیز ڈونیٹ کیجئے پرائیم منیسٹر صاحب کے فنڈ میں کرونا وائرس فنڈ میں کرکیٹرز بھی وزیراعظم کرونا ریلیف فنڈ میں پیش پیش پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے وسیم اکرم اور اہلیا شنیرہ کی اپیل سمندر پار پاکستانی آگے آئیں محمد حفیظ کامران اکمل اور احمد شہزاد کا پیغام درن سیمی کی بھی اپیل دلیٹ کاران Skeks Ôڈ Elohein سونڈže intimate محمد حفظ 大的 مثال کو پاکستان پاکستان کیідت دیتے کینی در ایخ ڈب fixed دیتے کپیصل مجھل دیتا پاکستان کونکر دیس کورونا ویروس سیٹوئیشن آدل شہزاد بھی شہید ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے شہید نائک کا تعلق بتایا جا رہا ہے زلہ مان سہرہ سے تھا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں یہ آپریشن کیا ہے اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں دو دہشتگڑ ہلاک ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں نائک آدل شہزاد شہید ہوئے ہیں ابھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ دنیا بھر میں کرونا وارث سے ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ اٹھارہ ہسار پانچ سو تک پہنچ گئی ہے امریکہ کے بات کریں تو یہاں پر مزید نو سو بہتر افراد کرونا کا شکار ہو گئے ہیں اور اب یہ تعداد تئیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے برطانیہ میں بھی کرونا کے وار جاری ہیں مزید سات سو سترہ افراد دم توڑ گئے ہیں جبکہ فرانس پانچ سو سنتالیس اٹلی میں پانچ سو چھے سٹ بیلجیم میں تین سو تین سپیڈ میں دو سو اسی افراد ہلاک ہوئے ہیں ایران میں ایک سو گیارہ ترکی اٹھانوے نیدرلینڈز میں چھے سی کینیڈا میں مزید پچاس کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں تو دنیا بھر میں کرونا وائرس کے وار جاری ہیں اور ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اس وقت ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو تک پہنچ چکی ہے خصوصا پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر مزید ایک سو بائیس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد یوں پانچ ہزار چار سو چھانوے ہو چکی ہے ملک میں اب تک نو سو تریسٹھ افراد کرونا سے جانبہ حق ہوئے ہیں ایک ہزار ستانوے صحتیاب بھی ہوئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد پانچ ہزار چار سو چھانوے ہو گئی ہے اور ملک میں اب تک تیرانوے افراد کرونا سے جانبہ حق ہو گئے ہیں جبکہ ایک ہزار ستانوے افراد صحتیاب ہی ہوئے ہیں پنجاب کی بات کریں تو یہاں پر دو ہزار چھ سو بہتر سن میں ایک ہزار چار سو باون خیبر پختون خواہ میں سات سو چوالیس افراد متاثر ہوئے ہیں بلوچستان کا ذکر کریں تو یہاں پر یہ تعداد دو سو تیس ہے گلگت بلتستان میں دو سو چوبیس ہے اسلام آباد میں ایک سو اکتس کیسز آئیں ہیں آزاد کشمیر میں تین تالیس مریض ہوئے ہیں آنکہ بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا کھرونا سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر اہم فیصلے آج متوقع ہیں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اس وبا کے مقابلے کے لیے قومی سطح پر یک سا پالیسی بنائی جائے گی عمر جٹ کی رپورٹ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کرونا کی موجودہ صورتحال پر غور کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے صفارشات کمیٹی میں پیش اجلاس میں چاروں بزرائے آلہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی جبکہ وفاقی بزراء اور چیرمن انڈی ایم میں سمیت علا حکام بھی شریک ہوئے فرقا کا کرونا وائرس اور ملکی معاشی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی وزیراعظم سید مراد علی شاہ نے کہا کہ لاک ڈاؤن توسی کے حوالے سے تجاویز کے لیے انہیں کل تک کا وقت دیا جائے قومی رابطہ کمیٹی نے اتفاق کیا کہ اجلاس منگل کو دوبارہ ہوگا تاکہ قومی سطح پر یکسا پالیسی بنائی جا سکے منگل کو ہونے والے اجلاس میں باہمی مشاورت سے لاک ڈاؤن توسی سے متعلق فیصلہ کیا جائے جبکہ ریلیف پیکش پر بھی غور ہوگا ادھر حسد عمر نے یہ کہا ہے کہ پندرہ اپریل کے بعد کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ این سی سی اجلاس میں ہو جائے گا کوشش ہوگی کہ فیصلے وفاق اور صوبوں کی مشاورت سے ہوں انہوں نے کہا کہ جو کاروبار کھولا جائے گا وہاں ملازمین کے لیے حفاظت اقدامات کی سمداری ادارے پر ہوگی ایک سپیشل میٹنگ ہوگی نیشنل کمانڈ سینٹر کی یہاں سے سفارشات مرتب ہوں گی پھر ایک ان سی سی کا دوبارہ اجلاس ہوگا پھر فیصلے کیے جائیں گے کہ ہم نے پندرہ تاریخ سے آگے کیا کیا کرنا ہے عامد و رفت کے ہمارے ذرائع ہیں ان کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے جو ہماری ایکانومی معیشہ سے جڑے ہوئے معاملات ہیں اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کوشش کی گئی ہے کہ تمام مشاورت کے ساتھ تو صوبے وفاق مل کے کریں یہ بھی غور ہو رہا ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی قانون بنانے کی ضرورت پڑے کوئی لیجسٹریشن کی ضرورت پڑے تو وہ بھی ہم کیا جائے کہ جو کاروبار چلا رہے ہیں پھر ان کی ذمہ داری یہ بھی بنے گی جو صحت کی تدابیر بتائی جائیں گی جو حکومت گائیڈ لائن ایشو کرے گی وہ ان کو اپنائیں گے تاکہ وہ لوگ جب ہاں پر کام کرنے کے لیے آئے ان کی صحت کی حفاظت کی جا سکے قومی رابطہ کمیٹی شلاس سے پہلے وزیر علیہ السن نے وفاقی حکومت سے مزید سخت لوک ٹاؤن کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں وزیراعظم مکس سگنل ناتے سب کو ساتھ لے کر چلنے کا واسع اعلان کرے انہوں نے کہا کہ کیا ایک پیج پر آنے کے لیے ہمیں لاشوں کا انتظار ہے انہوں نے الزام آئیت کیا کہ لوگوں کو پیسے دینے کے لیے ڈیٹا مانگا مگر وفاق نے تاخیر کی مراد علی شاہ حساب چکانے کا بھی بتا گئے پریس کانفرنس میں کہا کہ نمٹنا آتا ہے زندگی رہی تو سب سے نمٹ لیں گے ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے لوگ ڈاؤن کیا ہم نے بلکل ایسا نہیں کیا ہم نے جو لوگ ڈاؤن کیا تھا ایک بڑے پلانڈ طریقے سے ہم سب غلطیاں کریں گے لیکن سب سے بڑی قلطی ہے کہ ہم کچھ نہ کریں پہلی بار موقع ملا تیرا مارچ کو اگر اس دن ہم وہ لوگ ڈاؤن افیکٹیو کر دیتے جو آج سیچویشن ہے اس میں ہم نہیں ہوتے لوگ ڈاؤن میں افیکٹیونس نہ ہونا اس کی وجہ یہ تھی کہ مکس سگنلز آ رہے تھے وفاقی حکومت سے کبھی ایک چیز آتی تھی کبھی دوسری چیز آتی تھی لوگ ڈاؤن اگر کرنا ہے تو پروپر کرو تھوڑا مزید سخت لوگ کہوں تاکہ یہ سپریڈ نہ ہو کہ میں نیشنل کنسنسس چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں پرائم منسٹر آگے بڑھیں اور اعلان کریں تاکہ وہ افیکٹیو ہو میں مکس سگنلز نہیں چاہتا سارے اپوزیشن کے لوگوں نے وزیر آزم صاحب کو کہا ہے کہ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ فیصلہ کریں فیصلہ تو کریں آپ یہی نہ کہیں کہ جس کی جو مرضی آئے کر لیں کہ ہم اس وقت بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہم لاشیں دیکھیں اور اس کے بعد ایک پیچ پہ آئیں ہم نے کہے کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم کیش ٹرانسفر کر سکیں اس میں ہمیں فیڈل گورنمنٹ سے کافی مدد کی ضرورت تھی ڈیٹا ہمیں مل سکے انفورچنٹلی وہ ڈیٹا میں ڈیلے کیا گیا اگر زندگی رہی اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے نکالا انشاءاللہ طور تو آپ کو ان چیز سے بھی نپٹ لیں گے لیکن اللہ کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے اس وقت یونٹی پیدا کرو موسیقی